دوسرا نقطہ کہ جو جتنا علم جانتا ہے اتنا آدمی شمر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اگر پانچ زبان جانتا ہے انگلیش ہے ہندی ہے چانیز ہے اور کوریان ہے اس طرح پانچ زبان جانتا ہے تو وہ پانچ آدمی کے برابر شمر ہوتا ہے ان آدمی ایک ہی ہے لیکن زبان کی وجہ سے علم کی وجہ سے وہ پانچ آدمی کی حیثت رکھتا ہے پانچ آدمی کے برابر وہ سمجھتا بھی ہے اور پانچ آدمی کے برابر کماتا بھی ہے